مووی کے سٹارٹ میں ہم بیسٹ ویجینیا کے جنگل میں ایک کپل کو وائک چلاتا ہوئے دیکھتے ہیں تھری فنگر انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا تھری فنگر ان کا پیچھا کرنے لگتا وہ تیر سے لڑکے پر حملہ کرتا جس سے لڑکا اپنی وائک سے نیچے گر جاتا اس کے بعد تیر فنگر دوسرا تیر چلاتا جو سیدھے لڑکے کے موک سے آر پار ہو جاتا لڑکی ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اسے نکیلہ تار دکھائی نہیں دیتا جسے سوٹوٹ اور بینائی نے پکڑاتا وہ اس میں فض جاتی ہے وہ دونوں سوٹوٹ اور بینائی اسے بری طریقے سے اوپر اٹھاتے ہیں تھی پنگر وہاں آتا ہے اور اس کے سر کو کاٹ کر اس کی بوڈی سے الگ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم ڈینی اور ٹونی کو دیکھتے ہیں ساتھ میں اس کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں وہ سب ہی ہوتل گھومنے جا رہے تھے باستہ میں ڈینی کو کچھ دنوں پہلے ایک لیٹر ملاتا جس میں لکھاتا کہ آپ اس ہوتل کے مالک ہوں آپ آئیں اور آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوگی اس لئے ڈینی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل جا رہا تھا ڈینی اور اس کے دوست ہوتل پہنچتے ہیں لیکن دونوں کے ٹیکر ان کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ ڈینی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اکیلا آئے گا اس کے بعد ہم ایک بوڑی عورت کو دیکھتے ہیں جو ہوتل سے چیک آؤٹ کر رہی تھی لیکن تب ہی ایک اڑتی ہوئی کلاری آتی ہے اور اس میں گھس جاتی ہے اس کے بعد ہوتل کے اٹک جیکسن وہاں آتا ہے اس بوڑی عورت کی گردن گھما کر اس کو مار دیتا مطلب جو اس ہوتل میں چیک آؤٹ کرے گا وہ جان سے مارا جائے گا دوسری طرف ڈینی اور اس کے دوست ہوتل کی انٹک چیزے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کیونکہ بھی چیزیں بہت مہنگی تھیں اور وہ خوش تھے کیونکہ یہ سب چیزیں ڈیننگ کی ہوگی رات کو کیٹیکر جنگل کو جا رہا ہوتا ہے وہ وہاں ان تینوں بھائیوں سے ملتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ ان کو اس بوڑی عورت کو اس طریقے سے ماننا نہیں چاہیے تھا ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں اور دونوں کیٹیکر بھائی وین تھے نیسٹ مورننگ ڈیننگ کی قریبی دوست ہوتل پہنچتی ہے جہاں اسے جیکسن دکھائی دیتا ہے جو کی اس بوڑی عورت کا بلڈ ساف کر رہا تھا لیکن وہ وہاں سے نکل جاتی ہے ڈیننگ کی کچھ دوست سوپنگ کے لیے بجار چاہتے ہیں وہاں ان کو کچھ لوگوں کے فوٹو دکھائی دیتے ہیں جو گائی اپ ہو گئے تھے اسی سامنے ایک سیرف وہاں پہنچتا ہے اور اس بوڑی عورت کی فوٹو لگا دیتا ہے جو ہوتل میں ماری گئی تھی ادھر جیکسن ہوتل کے اندر ڈیننی کو ہتھیار دکھا رہا تھا جو ڈیننی کو کافی پسند آ رہے تھے بو مہاں سے ایک کروس پلو اٹھاتا ہے جیکسن ڈیننی کو سکار کے لیے باہر جانے کے لیے کہتا ہے بو جنگل میں پہنچتے ہیں وہاں ان کو ایک ہرن دکھائی دیتا ہے جیکسن ڈیننی کو سکار کرنا سکاتا باستہ میں بوڈیننی کو یہ سکار رہا تھا کہ انسانوں کا سکار کیسے کیا جا جیسے ڈیننی ہیرن کا سکار کر رہا تھا اسی طریقے سے دوسری طرف تھری فنگر شریف کا سکار کر رہا تھا دوسری طرف ڈیننی کو دوسری جنگل میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سوتھو تھیرن کو بری طریقے سے کھا رہا ہو وہ اس کو دیکھ کر ڈر جاتا اور بھاگنی لگتا ہے وہ تیجی سے بھاگت ہوئے ڈیننی سے ٹکرا جاتا اور دونوں ایک گڑے میں گھر جاتے ڈینن اکیلے تاروں میں فض جاتا ہے جیکسن ان کی مدد کرنے پہنچتا ہے اور ان کو باپس ہوتل لے کر آتا ہے ہوتل کی دوسری کیٹے کا جو ایک لڑکی ہوتی ہے ڈیننی کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے تب ہی وہاں ڈیننی کی کلاس فرینڈ ٹونی پہنچتی ہے اور کیٹے کا سیلی باہر چلی جاتی ہے لنج کرتے سمیں ڈیننی اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اسے یہ ہوتل کافی پسند آ رہا ہے اور وہ یہی رہ کر اس ہوتل کو مینیز کرے گا لیکن اس کے دوست وہاں رہنا نہیں چاہتے تھے اور وہ باپس جانا چاہتے ہیں ڈیننی کے دوستوں میں دو دوست بہت لازی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہوتل میں کئی چیزیں بہت پرانی اور مہنگی ہیں بھی بہت کچھ چیزیں چورانے لگتے ہیں اور ادھر چیزوں کو چورانے کے لیے وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتے ہیں ان کو ایک گفت راستہ ملتا ہے جو بیسمنٹ میں کھلتا تھا وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں انجوائی کرنے لگتے ہیں تہیر وہاں وہ تینوں بھائی پہنچ جاتے ہیں اور لڑکے کے سر پر اٹیک کرتے ہیں جس سے وہ نیچے گھر جاتا اس کے بعد وہ تینوں بھائی اس لڑکے کے ہاتھ پر اکھار کا بہت بوری طریقے سے مار دیتے ہیں وہ اس لڑکے کو بھی ماننے کے کوشش کرتے ہیں لیکن چیلی انہیں روک لیتی ہے اور ان چیلی انہوں بھائیوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے چیلی اس لڑکے کو اپنے کمرے میں لے کر آتی ہے اور اس کے موہ پر تب تک تک یہاں رکھتی ہے جب تک وہ مر نہیں دوسری اور ٹینی چینج ہو چکا تھا اس نے دوائیاں چھوڑ دی تھی اور وہ اب خوش رہنے لگا تھا وہ دونوں کے اٹیکہ ٹینی کو اس کے پریبار کے سر دستوں سے ملانے لے کر جاتے ہیں وہ اسے جنگل میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں لے کر جاتے ہیں جہاں بہت سارے ڈی فارم پرسن ہوتے ہیں وہاں ان کے پیچھے ٹینی کا دوست آ جاتا جو ان کی باتیں چھپ کر سن رہا ہوتا تب ہی سوٹوس اس کو پکڑ لیتا ہے ٹینی کا دوست اس سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن ٹینی بنا کار دیتا اور کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں پہچانتا تھری فنگر اسے لٹکا کر اس کا گلہ کار دیتا ہے جس کے بعد وہاں سبھی لوگ برطن میں خون جمع کرنے لگتے ہیں اور وہ سبھی خون پینے لگتے ہیں ٹینی بھی اپنے دوست کا خون پیتا ہے نیشٹ مولنگ جب ٹینی ہوتل پہنچتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کی فرینڈ ٹونی پریسان ہو جاتی ہے وہ اسے ہوتل چھوڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن ٹینی وہاں سے باپس جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اس کے بعد سبھی دوست رسوئی میں جاتے ہیں وہاں ان کو جیکس انسانی شریر کو بھونتا دکھائی دیتا ہے اور فریجر میں ان کو اپنے دوست کا سر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تینوں بھائی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ایک دوست کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے موں میں پائف لگا دیتے ہیں جس سے پانی کے پریسل سے اس کا پیٹ فڑ جاتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر دوسرا دوست کا پیر ایک ٹرپ میں بری طرح فڑ جاتا جس سے وہ بھاگ نہیں پاتا اور تینوں بھائی اس کے سر میں فرسہ مارتا اس کو مار دیتے ہیں ادھر ٹانی ڈینی کو ڈھوڑتی ہے وہ ایک بندگ لیتے ہیں اور ٹانی کو ڈھوڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ویسپینٹ میں پہنچ جاتی ہیں جہاں اس کو سیلی ملتی ہے یا ان دونوں میں کافی جھگڑا ہوتا اور وہ اپنے بندگ سے سیلی کو مگولی مار دیتے ہیں اسی سمیں ٹانی آ جاتا اور وہ ٹانی سے بندگ چھین لیتا اور وہ سیلی کہ وہ جانچ کرتا ہے کہ وہ جندہ ہے یا نہیں ٹانی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے جیکسن ٹانی کے پیچھے پڑ جاتا لیکن ٹانی جیکسن کی آنکھیں چاوی سے پھوڑ دیتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر ٹانی آ جاتا اور ٹانی پر بندگ تام دیتا کیونکہ ٹانی اب نہیں چاہتا تھا کہ ٹانی جندہ رہی کیونکہ اب وہ اس کے اور اس کے پریوار کے بارے میں بہت خود جان چکی تھی اور اب وہ کوئی جوکم اٹھانا نہیں چاہتا تھا اسی سمیہ ٹری فنگا اور اس کے بھائی پہنچ جاتے ہیں ڈینی ٹانی اور پریوار میں سے اپنے پریوار کو چنتا اور اس کے بعد ٹری فنگا ٹانی کو مار دیتا اس کے بعد دکھائے جاتا ہے ڈینی ہوتل مینج کر رہا ہوتا اور وہاں آنے والے پریواروں کو ویلکم کر رہا ہوتا لیکن باسطہ میں ہوتل کی یار میں انسانوں کو مارا جا رہا تھا اور ان کو کھایا جا رہا تھا اس کے بعد تین بھائیوں کو دکھائے جاتا جو انسانوں کا ماس پیچ رہے تھے یہی پر رونگڈن سکس ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ فرینڈ